اور سڑ چنک دھنگ سے یہ باتیں تب شروع ہوئی جب صاحب شروعین ہوئے لوگوں کو لگا کہ اب صاحب نہیں ہیں لیکن ہم لوگوں نے اتنی زیادہ ان کی اپستیتی محسوس کی ہے ہم لوگوں مطلب صرف میں نے نہیں میں نے کہا ہم لوگوں نے ہر اس سے اس سے نے ان کی اپستیتی محسوس کی ہے جس نے ان کو مند سے پکارا ہے ہر اس سے اس سے کہاں وہ گئے ہر اس سے اس سے ملے یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ بھوجن میں کیا ہے تو یہ تو اسنگ کی گھٹنائیں ہوئی ہیں یعنی کہ ان سبھی اسنگ لوگوں کے اندر صاحب نے یہ بات ڈالی ہوگی اور صاحب نے ڈالی تو ہے ہی لیکن ہر وقتی کے اندر اور کسی ایک وقتی کے سرور کو چنکے نہیں ان کی ساری ارجہ اسی ویچار میں ہے کہ شیو میرے گروہ ہیں جو اس ویچار کو اپنائے گا صاحب حریدان ننجی کی آدھیاکمی ارجہ ارجہ کا سنجان تیبرگتی سے اس کے من کے اندر ہوتا ہے پرکتیک وقتی جو اس کو سوکار کرے گا جس نے اس کو سنا ہے جس نے اس کو مانا ہے ہر وقتی کے اندر انہی کی ارجہ چل رہی ہے اور کون ہے یہاں ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ پہچان سکے ویسے لوگوں کو جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں جو ہمیں بھٹکاتے ہیں تو اب بھٹکانے کے لیے مجھ کو نہیں لگتا کہ شیوکیس سے اتنے سبد مرخ تو نہیں بولنا چاہیے اتنے مرخ تو نہیں ہوتے وہ تو بس مرخ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں وہ بس دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم سر جھکا کے جو بیٹھے ہیں آپ کی بات جو سن رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ جس صاحب نے جس شیوکیس سے نے کبھی اپنی استھاپنا نہیں کی کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ملنا ضروری ہے جس صاحب نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مہا دیو کی تصویر کے بغل میں ان کی تصویر لگے لیکن آج لگائی ہے ہم نے جان لیجے کی کیوں لگائی ہے اس کے پیچھے بھی کہانی ہے ماں نیلا مانا میں اس سمیں سرین میں تھی کتنے جگہ کے گروہائی گروہان پرانے گروہائی کچھ بیٹھے بھی ہیں لوگ جب سیو گروہ مہتسا کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ صاحب آپ کی اور دیدی کی تصویر ہم لگانا چاہتے ہیں اور صاحب کہتے کہ میں نے شیو کی اصطح اپنا کی بات کی ہے میری تصویر کیوں لگاؤکے لیکن لوگ نیویدن کرتے رہے اور صاحب منا کرتے رہے جب دیدی ماں نیلا ماننجی شیولین ہوئی اور یہ ہوا اٹھی کہ ہاں دیدی نے مجھ کو دے دی سکتی دیدی نے مجھ کو دے دی سکتی تو صاحب نے کہا یار اب نیلم سریر میں نہیں ہے ان کی تصویر لگا سکتے ہو بیوہ سو کر تاکہ ایک ہی جگہ جنے رہیے بھائی اب دیکھئے اس کے بعد بھی کچھ سمیں اور گجرا کچھ جگہ پہ شیو گروہ مہتسا کا آئو جن ہوا آئو جن ہوا انہوں نے صاحب سے نیویدھن کیا کہ صاحب مہادیو کی تصویر کے ساتھ آپ کا اور دیدی کا بھی تصویر بینر پہ لگانا چاہتے ہیں صاحب نے اسپس سے سبدوں میں منع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میری تصویر کیوں لگے گی لوگ مہادیو کو دیکھیں گے مجھ کو کیوں دیکھیں گے منع کر دیا اور جب صاحب سویم اس جلے میں شیو گروہ مہتسا میں بھاگ لینے کے لیے گئے تو اس جلے میں پرویس دوار پہ جو بینر لگا تھا اس بینر پہ مہادیو کی تصویر تھی مانیہ ماننجی کی تصویر تھی اور جو وہاں کے مکھے آئے اوجبتے اسی گروہ بھائی کی تصویر لگی تھی اصحیج لگا ہوں لوگوں اتنا دوسہ حس کوئی کیسے کر سکتا ہے یہ حس کیسے ہوا لیکن صاحب نے کچھ نہیں کہا پھر کچھ سمیں بیتا پھر ایک جب آئے اوجبتے میں جتنے آئے اوجبتے تھے پھر ان سب میں سے لگ بھگ دس لوگوں کی تصویر اس بینر پہ تھی لوڈنے کے بعد ہم سبوں نے صاحب سے ہاتھ جور کر نیویدن کیا تھا اس دن کہ صاحب آپ انومتی دیجئے اپنی تصویر کو لگوانے کی اس لیے کہ اگر آپ کی ایک تصویر نہیں لگی تو ہر وقتی اپنی تصویر لگوانے کے چاہت میں کھڑا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے ویباس ہو کر اس دن بھی صاحب نے اس کی انومتی دی کہ ٹھیک ہے آج سے مہا دیو کے ساتھ صاحب دیدی کی تصویر بھی لگے گی ہم لوگوں کے کانوں تک یہ آواز بھی پہنچیں صاحب سے شیولین ہونے کے بعد حالانکہ جگیسہ میں یہ نہیں ہے یہ آواز بھی پہنچیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اب صاحب اور دیدی جیون میں نہیں ہیں سریر میں نہیں ہیں تو ان کی تصویر کیوں لگنی چاہیے اور میں شیو کے ساتھ سے آپ پوچھتی ہوں کہ ان کی تصویر نہیں تو کس کی تصویر لگنی چاہیے مہا دیو کی نہیں مہا دیو کسی سے کی نہیں تو کس کی جو ہم لوگ اسی آترہ میں ہیں ان کی تصویر لگنی چاہیے اور یہ نہیں ہوگا ہاں تصویریں مادھیام ہوتی ہیں شیو کی تصویر مادیم ہوتی ہے شیو تک پہنچنے کا شیو نہیں ہوتی لیکن شیو کی چھایا ہوتی ہے تو ہمارے لیے نمن کے یوگے ہیں ساہب من سے ملتے ہیں دیدیمار من سے ملتے ہیں تصویروں سے نہیں ملتے لیکن ان کی تصویر نہ لگائیں گے تو نتیجہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر وقتی اپنی تصویر لگا رہا ہے کیا اس کی سریر کی موت نہیں ہوگی تب کس کی تصویر لگے گی اس کا انت نہیں ہوگا اس لیے یہیں پہ انت کر دیا جائے کہ بس ایک تصویر لگے گی ساہب کی ایک تصویر لگے گی ماں نیلہ مانان جی کی اور میرے گروہ شیو کی تو لگے گی ہی لگے گی کیونکہ بھارت دیس شیو کی پوجا کرتا ہے شیو کا اپنے دل میں دھارم کرتا ہے اور شیو کی سستہ ہم سب کو نمن کے یوگے بناتی ہے جو شیو کے لیے جھکے گا وہ سب کے آگے جھکے گا سب کے آگے مطلب کون سوچنا ہوگا سب کے آگے مطلب کون اگر آپ کے جھکنے سے رشتے بچ جائے کہیں پڑھا تھا میں نے آپ کے جھکنے سے کوئی رشتہ اگر بچ جاتا ہے تو آپ کو جھکنا چاہیے لیکن اگر بار بار آپ ہی کو جھکنا چاہیے تو آپ کو رکنا چاہیے اور شیو کے لیے جھکنے والا سب کے آگے جھکے گا جو ان کے گلے میں ناغ ہے وہ اس کے لیے بھی جھکے گا جو ان کے بغل میں کھرا ہے بسہا اس کے لیے بھی جھکے گا جو ان کے پتر ہیں ان کے لیے بھی جھکے گا جو ان کی سواری ہے اس کے لیے بھی جھکے گا وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک سیر ہے اور ایک چوہا ہے ہم سیر کے آگے جھکیں گے چوہا کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ نہیں سوچتا شو بھاؤ کی پریدی میں جو ہے وہ سب کے آگے جھکتا ہے لیکن کب جب وہ شیوع بھاؤں میں دکھتا ہے تاب جب وہ شیوع کے گلے میں دھارن کیے ہوئے ہے تاب جب وہ شیوع کی سواری بنا ہوا ہے تاب لیکن جس نے شیوع کو ہی چھوڑنے کا سوچ لیا ہو اس کے آگے اس کے آگے کیا کریں گے ہم اس لیے اس میں بہت نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہم کو پڑھنے کی ضرورت بس اتنی ہے کہ صاحب حریندرانم جی کو نہ بھول جائے ہم کیونکہ اتنی کتھائیں آج کل چل رہی ہیں سیوچڑچاؤں میں ہر بیکتی اپنی ہی کتھاں کہہ رہا ہے کبھی کبھی تو مجھ کو افسر ہوتا ہے کہ جب کسی گروہ بھائی یا کسی گروہ بھائی کہ دوارہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سمیں بیٹھا تھا مجھ کو صاحب نے ایسا کہا مجھ کو دیدی ماں نے ایسا کہا تو مجھ کو لگتا ہے کہ کیا اس سمیں پوری پریتھوی پہ صاحب دیدی اور وہی بیکتی تھے اور باقی کوئی صاحب کے پاس نہیں بیٹھتا تھا اور کیا دیدی ماں نے صرف ایک بھی بیکتی کو اپنی ساری ممتہ دے دی ہے ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو کسی کو نہیں دیا ہے تو ماں کی ممتہ کروڑا مہ ہوتی ہے وہ سب کو ایک سوان دیتی ہے اور پتا کا بات سلی بھی پوشیت اور پلویت کرتا ہے وہ سب کو ایک سوان چاہتا ہے تو صاحب حریدہ ننجی نے اپنے لیے سیوہ تو کسی سے لی نہیں اس جیون میں اس سریر میں رہتے ہوئے آج تک انہوں نے سیوہ نہیں لی ہے لوگوں سے کوئی نہیں کر سکتا کہ جا کر اس نے کبھی پاؤں دبائے ہو صاحب کے کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کا کپڑا دھویا ہے کسی نے کبھی نہیں ہاں ان کے نام میں لوگ دوسروں سے کرواتے ہیں یہ کام صاحب حریدہ ننجی کے گھر میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی گروہ بھائی گروہ بھان سے کام کروائے جاتا ہو وہاں ہم لوگ خود کر لیں لیکن گروہ بھائی گروہ بھانوں کو یہ کہنے کا عدیقار صاحب نے کسی کو نہیں دیا انہوں نے صاف کہا شیوہ کے سسے کو شیوہ کے سسوں کا سممان کرنا ہوگا اور چاہے وہ آج کا سیوہ سے سے ہو یا تیس سال پہلے کا سیوہ سے ہو شیوہ کی نظر میں وہ برابر ہے یہاں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی امیر نہیں کوئی گریب نہیں سیو کے سسے سب برابر ہیں اس لیے اگر ورسٹ ہیں تو آپ سب ہیں اگر بڑے ہیں تو آپ سب ہیں اور آپ ایک کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں آنے والے سمیں میں اسان کے لوگ جو سوانے ہیں آتی सوانے ہیں کیونکہ سوانے سے آتی سوانے لوگوں نے مہادیو کے کام کو آگے بڑھایا ہے جو سوانے ہیں مطلب جو آتی سوانے ہیں اس کا اردھ جو آتی سوانے ہیں جن کو سوچنا پڑتا ہے کھائیں گے پیسہ نہیں ہے پیدل چل کر سائیکل سے چل کر میلو میل جا کر مہادیو کی بات پہنچاتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کھا لیجیے بھائیہ بھوک لگی ہے لیکن سنکوش میں پڑ جاتے ہیں کیسے کھائیں لوٹ جاتے ہیں اسی طرح ویسے لوگوں نے مہادیو کا کام کو بڑھایا ہے مہادیو چھما نہیں کرے گا اگر ان لوگوں کو ہم لوگ کھلو نہ سمجھیں گے کیونکہ یہ سیوکے سیسے ہیں دکھتے سامانے ہیں سادھارن ہیں ہے نہیں وہ جس دن انہوں نے اپنے مہادیو سے پھکار لگا دی پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا ابھی بھی ساوڈھان ہونے کی بیلا ہے کچھ بھی بگرا نہیں ہے آئیے ہم سب ایک مچار سے چلیں جو صاحب نے ہمیشہ کہا کہ یاد کیجئے کتنے سلوک کتنی پنگتی ہم پڑھتے ہیں ہماری سبھا ایک ہو سبھا ایک مطلب ایک سبھا میں بیٹھے ہم سبھی شیوکے سلسے ہمارے دلوں میں جو بھاؤ پلتے ہوں وہ ایک ہو ہمارے من میں جو شیوکہ سنچرن ہو رہا ہے وہ ایک ہو یعنی ہم سب ایک دوسرے کو پریم پورڈ ہم سے دیکھیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں سہیوک کریں ساسن نہ کریں سہیوک کریں اور مجھ کو بسواس ہے کہ آج کا یہ شیو گروہ مہت سو شیو کی استھاپنا کے لیے جو کی نوادہ جلہ صاحب کے دل کے قریب رہا ہے لیکن نوادہ جلہ میں لاکھوں سے کسیس رہتے ہیں تو جب جلہ رہا ہے تو وہ لاکھوں سے بھی رہے ہیں اپنے صاحب دیدی کا دھیان کیجئے اپنی یاطرہ پہ دھیان دیجئے اور آگے بڑھئے شیو پرتکشہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کن کن کے پیچھے گھوم رہے ہیں ارے ہمارے شیو پرتکشہ کر رہے ہیں آپ کی تو مہادیو کو اپنے من کو اس مہادیو تک لے جائیے کہتے ہیں نا جو صاحب نے ہم ایسا کہا کہ ارے بھائی چمچائی ہی کرنا ہے تو سب سے جو اوپر بیٹھا ہے اس کی کرو چمچہ ہی بننا ہے تو تو جیسے میں خود سیو تک تو ابھی تک بھی پہنچ پائی ہوں کی نہیں پتا نہیں لیکن جتنا ہی صاحب تک پہنچا تو مجھ کو لگتا تھا کہ جو وہ چاہے میں وہی کروں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو انو باؤں بیٹھے ہیں انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا بیلچا ایک ہوتا ہے چمچ جو چھوٹا سا سامان اٹھاتا ہے ایک ہوتا ہے چمچا جو اس سے تھوڑا سا بڑا ہو چاہے اور اس سے بھی بڑا ہوتا ہے بیلچا تو بننا ہی ہے تو بیلچا بنیے چمچ بنیے چمچا بنیے جو بننا ہے اپنے گروہ شیو کا بنیے اور صاحب دلکھا بنیے بھائی ارے کوئی تجھ سا ہو تو تیری بات کرے کوئی تجھ سا ہو تب نہ تیری بات کرے لیکن تجھ سا تیری دنیا میں تجھ سا تو کوئی ملا نہیں تیرے سیوہ تو کوئی اور ملا نہیں تجھ سے زیادہ کسی نے مجھ کو چاہا نہیں تجھ سے زیادہ کسی نے چاہا نہیں کہ میں شیو کا سیسے بن جاؤں صاحب حریندران جی نے صاف کہا شیو کا سیسے اور شیو شیو کو گروہ ماننے والے لوگ یعنی شیو کیسے سے وہ شیو سیسے بنے ہیں کی نہیں بنے ہیں یہ اس کے اور میرے بیچ کا معاملہ ہے یہ کسی تیسرے کا معاملہ نہیں ہے اس لئے کسی کو اس کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ابھی کہا ہم کو بحہ ہونا چاہیے بیچ میں آنے سے ہم کسی کے بیچ نہیں آسکتے جیسے میرے اور صاحب کے بیچ کا رشتہ میرا ان کا ہے آپ کا اور آپ کے صاحب کے بیچ کا معاملہ بھی آپ کا ان کا ہے بات باقی لوگ ملتے ہیں سمان سب کا کیجئے اپمان کسی کا مت کریے پیار سب کو دیجئے وہ چاہے دے یا نہ دے کھوئی گالی دیتا ہو آپ پریم دیجئے کیونکہ شیو کی سستہ گلاب کے پھولوں کی سگند کی طرح ہے کانٹوں پہ چڑھ کے وہ گلاب کھلا جرور ہے کانٹوں کو دنیا نہیں دیکھتی دنیا گلاب کو دیکھتی ہے شیو کی سستہ کو دیکھتی ہے شیو کی سستہ کی پھولوں میں سگند ہے سواسط ہے اور ایسی سگند ہے جو دنیا کو بھی سواسط کرتی ہے آپ لوگ بڑے کسٹ میں بیٹھے اور اتنا سندر اپہار ہے میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے میں نہیں جانتی میں آپ کو کچھ دے سکی کی نہیں نہیں جانتی آپ نے جو دیا ہے وہ امولے ہے اور اس جیون میں اس کا رینڈ نہیں چکا سکیں گے آپ سبھی کے چڑڑوں میں ٹڑا آپ سبھی لوگ تھوڑی دیرے سانت رہیے آبھار اور سماپن کے لیے ہم رادہ کرشن بانکر جی کو آمنٹر تک